تحریک انصاف کے وکیل بابا ریوان نے لاہور میں میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کے خلاف نہ اہلی پٹیشن تیار کر لی گئی ہے پٹیشن کے مطابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف 1999 میں لندن کورٹ نے التوفی کمپنی اور ہدیبیا شوگر مل کیس میں دکری کیا تھا جس پر شہباز شریف نے سیٹلمنٹ کے لیے ساڑھے تین ارب روپے جمع کرائے جن کا اساسوں میں کوئی ذکر نہیں شوگر مل کیس میں بھی ہائے کورٹ نے وزیراعلا پنجاب کے خلاف فیصلہ دیا تھا دبائی جسٹس دپارٹمنٹ کی جانب سے لکھے گئے خط کے مطابق شہباز شریف دبائی مل کے حوالے سے جھوٹ بولتے رہے ہیں جبکہ جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق زفر حجازی کیس میں ریکارڈ ٹیمپرنگ جیسے سنگین نلزامات پر وزیراعلا شہباز شریف نا اہل ہو سکتے ہیں تین ملازموں نے کہہ دیا ہمیں زفر حجازی نے دباؤ دیا کہ ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کرو لیکن وہ کون تھا جس نے زفر حجازی کو کہا کہ تم ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کرو بڑا ملزم تو وہ ہے اس بڑے ملزم کو بھی ایف آئی اے سے مطالبہ ہے کہ وہ گرفتار کرے جنرل مشرف پہ الزام نہیں لگایا بارہ اکتوبر 1999 کا جس نے سینٹ توڑا جس نے اسیملی توڑی جس نے چاروں صوبائی ہاؤسز توڑے جنرل مشرف صاحب نے ان کے محسن ان کے محسن آزم اس صدی کے جنرل جیلانی کے بعد انہوں نے ان کو کہا جائیں آپ چریف فیملی نے اتفاق شوگر مل چودری شوگر مل سمیت اپنی پینتیس کمپنیوں کے لیے چھے ارب ایک سو چھے آلیس کروڑ کے کرزے لیے مگر ایک روپیہ بھی واپس نہیں کیا بابا روان نے وزید کہا کہ شہباز شریف نے اپنی تقریر میں چھے بڑے اداروں کو دھمکیاں دی ہیں جس پر بھی ان کے خلاف عدالت میں جائیں گے پیر کو پاکستان میں تبدیلی کا سورج طلوع ہوگا کیمرہ میں نثمان یاسین کے ساتھ امبر قریشی 92 نیوز لاہور